السلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے امید ہے اور جی میرے ویلوگ سے آپ کو نا آج اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ویڈر کرنیشن چیج ہوگی ہے سردیوں کا ہو گیا جی آغاز ہم نے جی یہ بنا کر گاجر کا حلوہ جسے گھجریلا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑی اسی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اینیوی ہم نے گھجریلا بنا کے کر دی ہے جی سردیوں کا آغاز اور آپ لوگوں نے خموشی سے دیکھنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا اور سبسکرائب کرنا تو پہلے ہی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے دن آپ بیل آئیکن کو پریس کریں میری ویڈیو بسانے یا تو لائک اور شیئر اور فالوئرز زیادہ سے زیادہ کیجئے گا اور جی میں نے اچھے طریقے سے آپ کو نا قدوکش کرنے کی گریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس میں تھوڑی فیزیکل ایکسرسائز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے جھگاڑ بھی ہمارے پاس ہے جو کہ بہت انٹریسٹنگ سا ہے اور آپ لوگوں کو بہت لگے گا ایزی اس کے لئے میں نے ایک کوکنگ پورٹ لے لیا ہے اس میں آپ نے ہاف کپ لے لینا ہے کوکنگ آئل ٹھیک ہے کوکنگ آئل کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے گاجرے جتنی آپ نے لی ہیں میں نے ادھر ڈیرڈ کلو گاجر یوز کی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کوانٹیٹی بتاتی جاؤں گی کیا کیا کتنا کتنا استعمال کیا ہے ڈیرڈ کلو گاجر کے ساتھ آپ نے ہاف کپ یا وان کپ پانی ہی ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ڈھک کے رکھ لینا ہے آپ نے اور اچھی طرح سے پکانا ہے آپ نے ہائی فلیم پر رکھ دینا ہے کیونکہ اس نے اسی پانی میں بوائل ہونا ہے ٹھیک ہے اور تھرٹی منٹس کے بعد میں نے آپ کو یہ کنڈیشن دکھائی ہے اس میں نے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہو گئی ہیں اوپر اوپر والی نیچے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں کچھ نہ کچھ رہ گئی ہیں تو بھی میں نے اور اس کو لگا دیا بن کر دی اچھا آپ لوگ نے یہ کم پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آویلیبل نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے آلٹینیٹیو طریقے کے ساتھ پنتالیس منٹ کے لیے آپ لگا کے ٹوٹل پنتالیس منٹ کے لیے سٹریم پر رکھ کے اور وہ چیزیں اندر ڈال کے آئل اینڈ پانی وغیرہ اندر ڈال کے آپ لوگ پنتالیس منٹ کے لیے رکھ دیجئے اور اس کے بعد فلیم کو کر دیجئے لو اور یہ پکڑ لیجئے میشر اور اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے میشر کی حلب سے آپ لوگ میش اچھی طرح سے کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ لوگ اند پر ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کلپ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگوں کا جی یہ جو گجرلا بنا ہے کوئی نہیں اسے دیکھ کے کر سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے قدو کش کی ہیں گاجروں کو یا آپ لوگوں نے میش کیا ہے کیونکہ انشاءاللہ اتنا زبدیس ریزرٹ میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے آپ لوگ میرے سٹیپس کو کرو گے فالو اور اسی طرح سے بناو گے اور آپ لوگوں کو بھی لوگ نہیں پیچان سکیں گے کہ آپ لوگوں نے گجرلا اتنی آسانی سے اور اتنے کام ٹائم میں کیسے بنا کر انجوائی بھی کیا اور کرایا بھی اس طرح سے میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اچھا آپ اس کو اپنے پکنے دینا ہے میڈیم فلیم پہ بہت زیادہ ہائی نہیں کرنے وہ پھر کیونکہ گاجر نے پان شوگر بھی ریلیس کی ہوتی ہے اور پانی بھی ریلیس کی ہوتا ہے آپ لوگ بہت ہائی فلیم کرو گے تو وہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ بلکل اچھا نہیں لگتا تو آپ نے میڈیم فلیم پہ رکھ کر اس کو تقریباً 30 سے 40 منٹ کے لیے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے پریشان نہیں ہونا لگاتا نہیں ہلانا کبھی کبھی ہلانا ہے لیکن اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے پکتے رہنے دینے اور اس کو ڈش اوٹ کر لینا ہے جس کنڈیشن میں میں نے ڈش اوٹ کیا ہے اس کے بعد جی آپ نے اچھی طرح سے اس میں دو کپ ڈال لیں ہیں دودھ کے ٹھیک ہے نارمل جو گھروں میں دودھ ہوتا ہے اس کے آپ دو کپ ڈال لیں اس کے بعد جی میں نے ہاف کےجی کھویا لیا تھا اس کو آپ لوگوں نے کٹنگ کر دیں یا فل کا فل اندر ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب یہ فلیم کے اوپر رکھیں گے فلیم کے تھروں یہ میلٹ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اچھا میں نے ایدھر ایک اپنا سٹائل اور اپنا ٹچ دیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نے اس میں کون سی ٹیکنیک اپنا ہی ہے جس کی وجہ سے آپ واقعی ہی کھوئے جیسا گزیریلا سردیوں کی رات میں انجوائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جی میں نے دودھ ڈال دیا جیسے آپ کے سمنے ڈالا ہے اس کے بعد ہاف کے جی میں نے کھویا لیا تھا اور ڈیڑھ کلو میری گاجر تھی میں نے جو لی تھی یہ سارا کمبینیشن تھا اور جی جب یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جانا ہے آپ لوگوں نے ہلاتے رہنا ہے اسے ٹھیک ہے جی اور اسی امید کے ساتھ ہلانا ہے کہ ریزرٹ آپ لوگوں کے بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسے تھوڑا سا ہلا دینا میش کر دینا ہے سپون کی ہیلپ سے سپیچولا کی ہیلپ سے تو آپ لوگوں نے اسے ہلاتے رہنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں کو جیسا کہ تھوڑا نیچے بھی نظر آ رہا ہے پوٹ کے نیچے نظر آ رہا ہے کہ میں نے کس حد تک فلیم کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے ہلا کر یہ میٹیریئر بن جانا ہے لیکن یہ لیکوڈ ہمیں بالکل نہیں چاہیے ہمیں یہ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھا رہی تھی کہ یہ جو کوکنگ پوٹ کے سائٹ پہ نا ڈوٹس ڈوٹس لگے ہوئے نا ہمیں اس فارم میں یہ نقصے کی فارم میں یہ لیکوڈ مکس ہوا چاہیے مطلب اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور آپ نے تھوڑا سا اسے گھڑا کر لینا ہے جس طرح سے یہ دیشکی کے ساتھ لگ رہا ہے ہمیں ہی اس فارم میں اس ڈوٹس کی فارم میں یہ چاہیے لیکوڈ نہیں چاہیے اس لیے جب تک یہ لیکوڈ ہے آپ لوگ اسے پکاتے رہیں گے اچھا میں نے ادھا جی بڑا اچھا سٹیپ کیا ہے اگر آپ لوگ بھی اس سٹیپ کو کنسیڈر کریں اور اینڈ تک اپنی ریسپی کے لیے یہ سٹیپ لے کے جائے اس کے لیے جی میں نے ایک کپ چھوٹا چائے پینے والا جو کپ ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے ملائی فریش دور کی جو اتری ہوئی ملائی ہوتی ہے آپ نے وہ ڈال دے رہی ہیں ڈبے وغیرہ کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس وہ available نہیں ہے تو آپ نیچرل چیزوں میں رہ کر ہی ریسپی کو enjoy کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل کو فول طرح سے connected ہو کے میرے چینل کو subscribe کرتے رہیں گے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھو جی دانے دانے بننا شروع ہو گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ دانے دانے فارم میں ہم نے کیوں لانا ہے اور اس کا کیا benefit ہو گئی یہ جو spatula میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں white white dots بنے ہوئے ہیں اس فارم میں ہم نے اس سارے liquid کو لے کر آنا ہے liquid کو change کرنا ہے اس فارم میں اس وقت تھا ہم نے medium flame پہ پکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو یہ dish out کی تھی گاجروں کو mash کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو نہ آپ نے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اچھے تھکے سے پکانا ہے پہلے تو آپ نے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ اور خوبصورتی انداز سے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اسے mix کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ connect نہ ہو جائے اور گاجروں کا پانی بھی بلکل سوک جائے اور بلکل گجرلے کی فارم میں آجا ہے تب تک آپ نے پکانا ہے پریشان نہیں ہونا تھوڑا تھوڑا rest کر کے اپنے گھمانا لگاتا نہیں گھمانا ہاں شروع میں آپ نے اچھی طرح سے اسے mix کرنا ہے کہ کوئی بھی portion ویسے نہ رہ جائے کہ اس کے لئے آپ نے اچھی طرح سے کرتے رہنا ہے mix جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری recipe پسند آئی اور آپ لوگوں نے try کی آپ لوگوں کے کیسے results آئے feedback بغیرہ share کیجئے گا اس کو آپ نے اچھا پہلے 40 minute اور پکانا ہے تقریبا یہ one اور کی one and half اور کی ہماری recipe بن جاتی ہے لیکن کھانے میں صرف دو سے تین منٹ سے لگیں گے اسے زیادہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو میں سارا end تک procedure دکھاؤں گی اور سار ساتھ میں آپ لوگوں step پہ step اسی لئے دکھا رہی ہوں کہ کس condition میں جا کے کونسا step کرنا ہے اور کونسا process ہمارا start ہوگا اس کے بعد آپ نے جب اس مہم میں پہنچ جانے ہے تھوڑا سا اور پکاتے رہنا ہے تاکہ جو گاجرے پانی ریلیز کریں گے وہ بلکل ہی ڈرائی ہو جائے کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پاس پانی رہ گیا جب آپ ڈک شاؤٹ کریں گے تو بلکل خوبصور نہیں لگے اور obviously نہیں کھایا جائے اس میں یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت اس کا آپ کو لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اتنا ہی کھانے میں زبردست تھا اب میرا جی تھوڑا سا دل کیا تھا میں سلو مو بنائی تھی تو آپ لوگوں کو یہ کسا لگا سیگمیٹ میں ڈال دیا ہے سیکشن ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر تو اس سے آپ لوگوں کو زیادہ اچھی سی لک نظر آ رہی ہوگی تو آپ لوگ جب بنائیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے بھی اچھی لک نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ لوگ نے مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانے ہے پھر ایک اور سٹیپ ہے جو کہ میں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور میرا بھی ایک سیکشن میں نے ایک ایڈیشنل سیکشن اندر ڈال دیا سلو مو کا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی انجوائی کر سکیں اور دیکھ سکیں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ سے پھول پروسس کا اور پورے انگریڈیٹس کا پتہ لگ جائے اس لئے میں نے آپ کو فوکس کر دکھا تھا ٹھیک ہے جب اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو اندر پہ جا کر ٹھیک ہے اب آپ کو دیکھ لیں اسی فارم سے اسی لئے میں کہہ رہی تھی کھوئے کو ہم نے دودھ میں تیار کرنا تو تو ہمیں ڈوٹس فارم میں چاہیے اب یہ لگ رہا ہے خوبصورت اصل گجریلے کی فارم میں ٹھیک ہے آپ لوگ صرف limited cost میں رہ کے اپنے گجریلے کو گھر دیا کھائے اچھا یہ اپنا سیکنڈ لاس ٹیپ دیسی گی کے دو سے تین ٹیب سپون اندر ڈال دینے ہیں کیوں ڈال نیا جی ایک تو اس کا خشبو بڑھ جائے دوسری اس کا ٹیسٹ بہت فروٹ پول ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسری ہماری یہ بات ہے کہ اس گجریلے میں شائن آ جائے گی اور بہت اچھے لک لگے گی ان تین چیزوں کے لیے آپ نے دو سے ٹی ٹیبسپون دیسی گھی کے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہے تو ڈال دیں دیں تو ویسے بھی گزارا چل سکتا ہے لیکن ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا اس کے لک وائز اور اس کے ٹیسٹ وائز اور اس میں شائن بھی آ جائے گی اور بہت خوبصورت سے ہمارا پریزن ہوگا اور خوبصورتی سے ہی کھایا جائے گا اور منٹوں میں ختم ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ آپ لوگوں کو کہوں تو آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سے مون دے رہنا اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے اگر آپ چاہیں تو اگر آپ لوگ چاہیں آپ لوگ تھوڑا میڈیم سے زیادہ فلیم کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ لوگوں کی اینٹ بے یہ شیپ بان جائے گی اور اس کے فرم بان جائے گی اس گجرلے کی ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے گاجر کا حلوہ وہ بھی میں آپ کو بھردانہ سکھاؤں گی اور یہ گجرلہ تو میں نے کہ سٹارٹنگ ونٹر کی اسی ریسپی سے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ حوپ سو بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد خوشبو بہت بڑھ گئی تھی دیسی گی کے بعد آپ لوگوں نے ضرور ڈالنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہی جاتے ہیں اتنا زیادہ نہیں جاتا اور یہ ہمارا بن گیا تھا تیار ہو گیا تھا اس کو میں نے کہ دو تین دفعہ پھر لاتی ہوں رہی تھی کہ کون کون سی چینجن گئی آپ لوگوں نے وہ نیچے نہیں لگا آپ لوگوں نے اس پوریٹ پہ فوکس نہیں کرنا کہ میں چمچ کو ہلا رہی تھی تو وہ نیچے لگا تھا ایسا بلکل نہیں ہے وہ نیچے بلکل نہیں لگا یہ بہت خوبصورتی سے بنا تھا اور آپ ہوئی تھی تو آپ لوگ اس کا اندازہ لگا کر جتنی آپ لوگ کو مقدار میں چاہیے تو آپ لوگ اس حساب سے رسائری رسپی کو بنائیے گا میں نے اپنی حساب سے بتائی ہے چینی ڈیڑھ کلو گاجر کے حساب سے میں نے گجر بنانا سکھایا ہے اور آپ لوگ بدام لگا دیں اور یہ جو بھی آپ لگانا چاہے اوپک ہو یا لگانا چاہے کروشنا یا لگانا چاہے جی اس طرح سے بھی آپ ڈیکوریٹ کر سکتے آپ لوگ نے بتانا ہے آپ لوگ کو میری رسپی کیسی لگی جی ملتے ہیں اپنے اپنے نیکس روح میں تب تک اللہ حافظ